جی سلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سفیکر میں صرف مختصرا یہ کہ کل تک یہاں پر آپ کے اس ہمارے بلوثان اسمبلی کے یاتے کے باہر بولان میڈیکل کالج جو ابھی بولان میڈیکل ایلتھ سائنسز یونیورسٹی کے نام سے بھی اسٹیبلش ہوا ہے اس کے تمام بہت ہی ذمہ دار لوگ یہاں کوئی تقریباً ایک مہینے سے اتجاج پر بیٹھے تھے اس اتجاج کا سلسلہ کوئی ڈیڑھ سال سے جاری ہے فیبروری میں جب انہوں نے اتجاج کیا بچیاں پکڑی گئیں ان کے ڈاکٹرز پکڑے گئے بہت بڑا یہاں پر ایک ایشو ہوا اسمبلی میں بات ہوئی اسمبلی کے معزز عراقین اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر مشتمل کمیٹیاں بنائی گئی فیبروری میں ان کے ساتھ یہ ایک قسم کا وعدہ کیا گیا یقین دیانی کرائی گئی کہ جناب والا بولان میڈیکل ایلتھ سائنسز کے ریلے سے جو ایک ایکٹ ہے ترمیمی ایکٹ ہے جو دو ازار دس میں اٹاروی ترمیم کے بعد اس صوبے پر لازم ہے اس صوبے پر لازم ہے بلکہ ار صوبے پر لازم ہے کہ وہ ایکٹ جو اپنی اسمبلی سے پاس کرے اور وہ اختیارات جو ہیں وہ صوبہی حکومت اپنے آدھ میں لے لے ہم بدقسمت صوبہ ہیں ہمارے ہاں کالجز آتے ہیں اس پر لڑنا جگڑنا شروع کر دیتے ہیں یونورسٹیاں آتی ہیں لڑنا جگڑنا شروع کر دیتے ہیں فنڈز آتے ہیں لڑنا جڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ جب تک جو ہیں اپنا خون پسینہ نہیں بہاتے جب تک ہم ان کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سروں پر دو چال لاتیاں نہیں مارتے جب تک ہم اپنی لڑکیوں کی بچیوں کی جو ہیں یہ چادریں تارتار نہیں کرتے ان کو گاڑیوں میں نہیں گسٹتے اس وقت تک ہمارے ہم مسائلل نہیں ہوتے یہ بولان میڈیکل ایلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ ایشو باقی تین صوبوں نے دو ازار دس کے بعد جو اٹھارویں ترمیم کیا ہماری ابلگیشن ہے ہماری ذمہ داری ہے بڑے لڑنے جگڑنے کے بعد چالیس سال کے لڑنے جگڑنے کے بعد کنکرن لسٹہ خاتمہ ہوا صوبوں کو اختیارات مل گیا دو ازار دس کے بعد دو ازار بیس دس سال میں بلوچستان کی حکومت صوبہ اسمبلی ایک ایکٹ یہاں پر ترمیمی پاس نہیں کر سکتی میں نے پرائیویٹ ممبر کی ایسیت سے بلی یہاں پہ جمع کروایا اس کو روکا گیا گو کس کے آنا چاہیے تھا پھر یہی کمیٹی جب بنی ہم نے کہا کہ کمیٹی جو ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا یہ ایک نہ ایک دن نکلے گا لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ خون خرابہ ہو اس پہ کچھ شودہ بھی بن جائیں اس پہ لوگ جو روز یہاں پہ آکے بھو کڑتالیں کریں روز جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے ہم آنکھیں نیچے کر کے یہاں سے گزرتے ہیں لوگ ہمارے اسمبلی کے آتے کے باہر جب بیٹے ہوتے ہیں باقی دوست شاید یہاں کم آتے ہوں گے ہم تو ہمارے پاس کوئی اور تواتر نہیں ہے یہ میں صرف آپ کے سامنے کہ یہ اشورنس یہاں پر اس آوس میں یقین دیانی اس آوس میں کرائی گئی تھی کہ بولان میڈیکل ایلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ ترمیمی ایکٹ جو ہے یہاں پر پیش کر دیا جائے گا تاکہ یہ مسئلہ جو ہے امیشہ کیلئے رفع دفع اور ختم ہو اور یہ یونیورسٹی پلوچستان کی پہلی میڈیکل ایلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ یونیورسٹی ہے یہ اسٹیبلشٹ ہو لو لائی میڈیکل کالیج امیڈیٹلی آپریشنل ہو خلدار کا میڈیکل کالیج آپریشنل ہو یعنی اس کا انتظام انسلام شروع ہو جائے نصیر آباد میں میڈیکل کالیج بن جائے خاران میں میڈیکل کالیج کی کراہداد منظور ہوئی ہے ہم میں کوئی چودہ سے اٹھارہ میڈیکل کالیجز کی ضرورت ہیں کرونا کا مرض اس دفعہ آیا مرض آیا آیات اللہ دورانی صاحب کے لیے ہم نے ابھی فاتحہ خوانی کی جناب والا میں اس کے گھر گیا وہاں پر فاتحہ خوانی کے لیے خدا وائد شاہد اس کا بھائی ہم سب سے تعلق دار ہیں روز جب ہم ایرپورٹ پہ جاتے ہیں دورانی صاحب سے ہم ملتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو تا کہتا ہے ساناجان میرا بھائی پانچ دن جب وہاں پڑا ہوا تھا تو اس کو الٹا کرنے کے لیے اور سیدھا کرنے کے لیے وہاں پر سٹاف تک نہیں تھا موجود وہاں پر جو آکسیجن کے جو ڈبے آتے تھے یا آکسیجن کے بوتلیں یا آکسیجن کے جو سلنڈرز آتے تھے وہ اس طرح تھا جیسے چور جس طرح بچپن میں لوگ کرتے تھے کہ راشن آتا تھا جس کے آت میں پہلے سلنڈر آ جائے وہ اٹھا کے جو ہے جا کے اپنے مریض کو لگا لے اگر کسی کے مریض کے جو معاونین ہیں یا خدمتگار ہیں یا اس کے تیمارداری پہ جو اگر وہ کوئی کمزور آدمی ہے تو وہ اپنے مریض کے لیے سلنڈر جو ہے وہاں سے جو گیس کا یا آکسیجن کا وہ نہیں لے جا سکتا تھا یہ بدقسمت صوبے میں آج ہمارے پاس ایک آپریٹر تک نہیں ہے جہاں پر ہم جو ایک ونٹیلیٹرز کو آپریٹر کس وجہ سے ہے ہم آپ نے اپنے کالوجس کو تباہ کر دیا ہے پروفیسرز لیکچراز اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر ارتال پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے ہم ان کے ساتھ یہاں وعدہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ یہاں پر کہتے ہیں کہ جی ماہ آپ کا مسئلہ دو سر میرے پاس تحریر پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ تحریر پڑی ہے جو عراقی نے صوبہی اسمبلی نے یہاں پر سائن کیا ہے ان کے ساتھ بولان میڈیکل دومر صاحب آپ تشریفہ کے میں بات کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں جناب والا اس اسمبلی کی توئین ہوگی کیونکہ یہاں پر اگر کسی نے کوئی زبان کیا ہے کوئی کمیٹمنٹ جناب سپیکر اگر کی ہے ہم نے اس کو پورا کرنا چاہیے تحریری معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے جس میں زیاجان بھی ہوں گے میرے خواہد زیاجان بھی تھے زمرک صاحبوں میں دو دوست بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے یہاں کے افراد کے ساتھ اپکا والے اتجاج پہ ہیں ہماری سٹوڈنس بچے اتجاج پہ ہیں کر پل لکھ لیں گے کل ان کی چادر پھر اسی طرح تار تار ہوں گی کل پھر ہماری بچیں اکسی گاڑی میں ڈال دی جائیں گی پھر ہم یہاں رونا دونا شروع ہو جائے گا کب تک چلے گا جنبے والا ہمیں پرو ایکٹیو گورننس کی ضرورت ہے پرو ایکٹیو گورننس کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز وقوب پذیر ہونے سے پہلے آپ کو پتا چل جائے یہ ہوتی ہے پرو ایکٹیو گورننس اور ری ایکٹیو گورننس کیا ہوتی ہے ری ایکٹیو گورننس یہ ہے جب سڑکوں پر لاشیں گرتی ہیں جب خون بیٹا ہے جب لاشیں تڑپ رہی ہوتی ہے اسپطالوں میں تب حکومت جو ہے جاگ اٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں ری ایکٹیو گورننس ہمیں پرو ایکٹیو گورننس کی ضرورت ہے ہمارے دوست ہیں ہم نے ان کے ساتھ تعاون کی پیشکش کی ہم نے ہر جگہ ان کو کہا کہ جناب آپ کمیٹیاں بناتے ہیں آپ وعدے وحید کرتے ہیں آپ یقین دیانیاں دلواتے ہیں تو خدا کے لیے یہ امارے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے یہ اقبت عملی میں صرف جناب سپیکر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ اپنے سیکٹی صاحب ہمارے بیٹھے ہیں اسٹاف بیٹھا ہے اشورنس کمیٹی ہماری اسمبلی کی ہے نہیں ہے اگر اشورنس کمیٹی ہے جو اشورنس یعنی یقین دیانی اس فلور سے کی گئی تھی بولان میڈیکل سانسز والوں کو اپکا والوں کو ٹیچروں کو بچوں کو بچیوں کو اشورنس سارے نکالیں یہ اس آہوس کے تقدس کے لیے برا ہے جناب والا گو کہ یہ ٹوٹی پوٹی عمارت بن گئی ہے اس کی درختیں تک بھی اجڑ گئے ہیں یہاں پرندوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے اس آہوس کی وقت اور رہمیت ختم ہو گئی ہے لیکن آپ بال کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ اشورنس کمیٹی کی یقین دیانی کمیٹی کی وہ کاغذات نکلوائیں اور کہیں ان کو کہ ہم نے جو یقین دیانی یہاں سے بلوستان کے عوام کو کی ہے اس یقین دیانی پر امال درامت کروائیں گے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے جناب والا یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے ایک عرب چالیس کروڑ سے زیادہ سالہ نہ اس کی سمجھنی کا بجٹ ہے ہم سنکڑو زادے وعید اور یقین دیانی یہاں سے کرواتے ہیں یہ قرارداد جو کہری کے التوہ پاس ہو رہی ہے ہمارے ہاں ساتھ دن کے اندر دو مہینے کے اندر جو بھی قرارداد پاس ہو حکومت وقت کو چاہیے اس کے اداروں کو چاہیے کہ وہ یہاں پر جواب دے میرے اپنی بارہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں دو سال گزر گی آج تک مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا واپس میرے گر نہیں آیا کہ جناب والا آپ کا قرارداد قابل عمل ہے یا نہیں ہے سیندک پہ ہوا ہے ریکو دکھ پہ ہوا ہے تعلیم پہ ہوا ہے بیروزگاری پہ ہوا ہے لابریڈیوں پہ ہوا ہے یورسٹیوں پہ ہوا ہے جناب والا اس اسمبلی کی تقدس جو ہے وہ مجروع ہوگی کل ہم گورننس میں حکومت میں جائیں گے آپ کا فرض ہے ہم آئے ہمیں گلے سے پکڑیں آپ ایک جج کی حیثیت سے کسٹوڈین کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں جناب والا یہ جو دو چار وعدے وعید ہوئے ہیں یقین دیانیں ہوئے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کی ہو رہا اس کی بھی باسپورٹ سونی چاہئے شکریہ جناب شکریہ